بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فیصل مسعود ہوں اور آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ورز ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ایڈوبی پریمیر پرو کے اندر اس کے یوزر انٹروفیس کو دیکھا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح سے میڈیا کی فائلز کو اس کے اندر امپورٹ کرنا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہمیں سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک سمپل سی ویڈیو کرنی ہے ایڈوبی پریمیر پرو کے اندر سٹیل ایمیجز کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ ایمیجز کو ڈملوڈ کریں گے انٹرنیٹ سے اور ان کو ایک ویڈیو کی فارم میں سیو کریں گے ایم پی فور فارمٹ کے اندر تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک خالی پروجیکٹ آ رہا ہے اب اس پروجیکٹ کے اندر ہم کچھ ایمیجز کو لے کے آنگے ایک سمپل سی ویڈیو بنانے کے لیے ہم ایمیجز کو یوز کریں گے اور ایمیجز کو یہاں پہ ایمپورٹ کر کے اسے ایک ویڈیو کی فارم میں ہم سیو کریں گے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے کچھ ایمیجز کو ڈملوڈ کر کے رکھا ہوا ہے ان ایمیجز کو میں نے پیکزلز ڈاٹ کام سے ڈملوڈ کیا ہے پیکزلز ڈاٹ کام کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کاپی رائٹ فری ایمیجز کو کاپی کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر میں سیو کر سکتے ہیں انہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے پروجیکٹس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اٹریبیوشن بھی ریکوائر نہیں ہوتی اکثر اوقات اور یہاں سے آپ نہ صرف امیجز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ویڈیوز کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ والے بٹن پہ کلک کر کے کچھ امیجز کو ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ لینڈسکیپ امیجز ہیں ٹھیک ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ لینڈسکیپ موڈ میں ہے تو ہم نے لینڈسکیپ امیجز کو ڈاؤنلوڈ کی ہے اور یہ امیجز ہمارے پاس یہاں پہ آ چکے ہیں اب ان امیجز کو میں سلیٹ کیا ہے اور کلک کر کے ڈراغ کرتا ہوں اور میں اس کو پریمیل پرو کی ٹائم لائن کے اندر لے آتا ہوں آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ جب آپ امیجز کو یا کسی بھی ویڈیو کو یا کسی بھی کنٹینٹ کو اپنی ٹائم لائن میں لاکے ڈراؤپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پروجیکٹ میں بھی ویزیبل ہونا شروع جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب جب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ آپ کے جو یہ امیجز ہیں یہ آپ کو اس پروگرام والی وینڈو کے اندر نظر آنے شروع ہو گئی ہے اور آپ کو ون بائی ون یہ سارے امیجز یہاں پہ شو ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ امیجز بڑے ہیں کچھ امیجز چھوٹے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ امیجز ہم نے ڈاملوڈ کیے تھے ان سب کا جو سائز تھا وہ ڈیفرنٹ تھا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمیں امیجز چھوٹے بڑے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو آپ کا فریم کا سائز ہے آپ کے ویڈیو کے فریم کا سائز ہے یہ اس نے آٹومیٹکلی سیٹ کر دیا ہے پہلے امیجز کے مطابق دیکھیں پہلے امیجز بلکل فٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے کوڈنگ اس نے اس کے فریم سائز کو سیٹ کر دی ہے اور باقی سارے جتنے بھی امیجز ہیں وہ اسی فریم کے اندر بڑے یا چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب ہم نے اس کے فریم سائز کو چینج کیسے کرنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیکونس سیٹنگ ٹھیک ہے آپ نے سیکونس کی سیٹنگز میں جا کے اس کے فریم سائز کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اوپر منیو بار میں دیکھیں آپ کو سیکونس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ سیکونس میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو سیکونس سیٹنگز مل رہی ہیں اور سیکونس سیٹنگز میں جا کے آپ یہاں سے کسٹم چوز کریں گے ایڈیٹنگ موڈ کو کسٹم چوز کریں گے اس کا جو ٹائم بیس ہے اس کو آپ ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن سیون فریمز پر سیکنڈ چوز کریں گے اور یہ فریم پر سیکنڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ فریم سے مل کے بنی ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ میں جتنے فریمز آئیں گے آپ کی ویڈیو میں وہ سیٹنگز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ٹین فریمز پر سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں دس فریمز آئیں گے آپ کی ویڈیو میں اس طرح 12 بھائیں گے اسی طرح 15 اسی طرح 30 اسی طرح 60 فریمز پر سیکنڈ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے جو فریم کا سائز ہے وہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کم کریں گے ہم اس کو کریں گے 1920 by 1080 یہ ہمارا سٹینڈرڈ HD سائز ہے ویڈیو کا اور یہاں پہ آپ نے جو پکزل ہے وہ سکوئر پکزل چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو یہاں سے اکے کر لینا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فریم کا سائز ہے وہ کم ہو چکا ہے اور اس کے اندر والے امیجز آپ کو کچھ بہت سارے امیجز آپ کو بڑے نظر آنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ فریم سے باہر جا رہے ہیں تو اب آپ نے ان کو ری سائز کرنا ہے ری سائز کیسے کریں گے ری سائز آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ نے اس پرٹیکولر امیج کو سلیکٹ کیا سلیکشن ٹول لے کے دیکھیں آپ کے پاس یہاں بھی سلیکشن ٹول ہے اس کی شورٹ کٹ کی وی ہے اور آپ نے سلیکشن ٹول لے کے اس پرٹیکولر امیج کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ آپ کو ایفیکٹ کنٹرول کے اندر اس کا سکیل نظر آنا شروع ہو گیا دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی ساری پرپرٹیز آ رہی ہیں اس امیج کی اس پرٹیکولر امیج کی تو ان پرپرٹیز کو ہم چینج کریں گے ون بائی ون انہیں دیکھیں گے تو یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی مشن آ رہی ہے مشن کے اندر پوزیشن آ رہی ہے لیفٹ اور رائٹ اگر آپ نے اس کو کرنا ہے یا اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ اس کی پوزیشن یہاں سے بدل سکتے ہیں اور یہ سکیل ہے اس کے سکیل کو کلک کر کے لیفٹ سائیڈ پر ڈریک کریں گے تو وہ اس کو سکیل ڈاؤن کرے گا یا زوم اوٹ کرے گا آپ اسے اپنی مرضی سے یہاں پہ سیٹ کر لیں اس کے بعد اگلے امیج پہ جائیں گے اب یہ اگلے امیج پہ ہم کس طرح آئے ہیں یہ ہمارا جو پلے ہیڈ ہے پلے ہیڈ کو ڈریک کر کے ہم اگلے امیج پہ لے کے ہیں جب ہم پلے ہیڈ کو ڈریک کر کے موف کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ پریویو چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پلے ہیڈ جس فریم کے اوپر یا جس امیج کے اوپر ہوتا ہے وہ ہی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس امیج کو سیلیکشن ٹو لے کے سیلیکٹ بھی کر لینا ہے جب یہ سیلیکٹڈ ہوگا تو آپ کو اس طرح سے ہائلائٹ ہوا نظر آ رہا ہوگا اور اسی کی پروپٹیز یہاں پہ کھل رہی ہوں گی اگر میں سائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو پروپٹیز غائب ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ ہمارا کچھ بھی سیلیکٹڈ نہیں ہے جب ہم کلک کرتے ہیں تو پروپٹیز واپس آ جاتی ہیں اب ون بائی ون میں ان سب کو سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پہلے ہی سیٹ تھا تو اس کو ہم یہاں سے انڈو کر دیتے ہیں یہ انڈو والا بٹن ہے ری سیٹ جب ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو اب ہم اس کو سییو کریں گے اور اس کو پلے کر کے دیکھیں گے میں نے پلے ہیڈ پیچھے کر لیا ہے اور یہاں سے پلے والے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہ ویڈیو کو پلے کرے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ان امیجز کو ایک ویڈیو کی شکل دے دی ہے اور اس نے اسے پلے کر دی ہے اب ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور اسے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم فائل میں جاتے ہیں ایکسپورٹ میں جاتے ہیں اور میڈیا پہ جاتے ہیں جس کی شارٹکٹ کی کنٹرول ایم ہے کچھ شارٹکٹ کیز آپ نے یاد کر لینی ہے تو یہ شارٹکٹ کیز آپ بار بار یوز کریں گے جب آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے آپ کو ہیلپ بھی کریں گے اور آپ کا ٹائم بھی سیف کریں گے تو میڈیا میں جا کے آپ نے ہائی بیٹریٹ سلیٹ کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو اس کا فارمٹ ہے وہ ایچڈار ٹو سکس فور سلیٹ کرنا ہے ہائی بیٹریٹ سلیٹ کرنا ہے اور یوز میکسیمم رینڈر کوالٹی اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو اس آوٹ پوٹ کی لوکیشن ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس لوکیشن کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آوٹ پوٹ نیم کے اوپر کلک کریں آپ اس کو رینیم بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے اپنی مرضی کی لوکیشن پہ سیف بھی کر سکتے ہیں میں اسے ڈیسٹ اوپ پہ سیو کر رہا ہوں اور سیو پہ کلک کروں گا اور یہاں سے آپ میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا یہاں پہ آپ کو یہ ساری کی ساری سیٹنگز دکھا رہا ہے اپنے اس ویڈیو کی اور یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا جو ایسٹی میٹڈ فائل سائز ہوگا وہ کیا ہوگا تو میں یہاں سے اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں اب ہم ڈیسٹ اوپ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کیسی سئے و ہی ہے یہ ہماری ویڈیو ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کی ویڈیو کو یہاں پہ سائو کر دی ہے اور اب اس کو ہم پیری ڈیسٹ کا جو رہا ہے اور یہ ویڈیو کو فرمٹ ہے وہ ایمپی فور ہے ایمپی فور ایسا فارمٹ ہے جس کو آپ سوشل میڈیا بھی بھی کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں موبائل ڈیوائسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہر جگہ سے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی فائل کا سائز بھی زیادہ نہیں انکریز ہوتا جی بیورس تو آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے آپ نے اڈاوی پریمیر پرو کے اندر ایک سمپل ویڈیو بنانی ہے اور اسے ایم پی فور فارمیٹ کے اندر کس طرح سے سیف کرنا ہے آپ سے اگلی کلاس میں ملتا ہوں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ